وہ صرف پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک نہیں شانگلہ کے نوجوانوں پیسے کے بت کی پوجا شرک ہے جھوٹ بولنے کے بت کی پوجا شرک ہے اور خوف کے بت کی پوجا کرنا سب سے بڑا شرک ہے کیونکہ خوف ایک قوم کو ایک انسان کو غلام بنا دیتا ہے تو شانگلہ کے نوجوانوں یاد رکھنا کبھی کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو سب سے پہلے خوف کے بت کو نہیں توڑتا تو جو قوم خوف کے بت کو نہیں توڑتی وہ غلام بن جاتی اور میں آج آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا اور آزادی کیا ہے نوجوانوں آزادی کیا ہے آزادی وہ ہے جب قوم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتی ہے کسی اور ملک کے کسی اور ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتی اپنی قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کرتی ہے تو آپ سب کے لیے کہ کیوں ضروری ہے یہ اب پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے پٹرول اور فضل الرمان کی قیمت بڑھ گئی ہے تیس روپے لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے ہندوستان ہندوستان نے چند روز پہلے پچیس روپے لیٹر قیمت کم کی ہے کیوں اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد ملک کیسے فیصلے کرتا ہے اور غلام ملک مجبور ہو جاتا ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو اس کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ہندوستان کی آزاد فورن پالیسی انہوں نے روز سے تیس فیصد کم پہ تیل خریدا ہے ہماری حکومت بھی روز سے خریدنا چاہتی تھی سازش کے تہت ہماری حکومت چلی گئی اب یہ امریکنوں کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کے روز سے تیس فیصد تیل کم کی مدپیسی نہیں لے رہا کہ امریکہ سے اجازت نہیں ملی اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر قوم کے اوپر عوام کے اوپر مینگائی کا بوجھ پڑھنا شروع ہو گیا جب بیزل اور تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے نقصان سمجھیں کہ ہندوستان کے لوگ وہ روز سے تیل خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی ازاد فورن پالسی پاکستان نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ امریکہ امریکہ کے غلاموں پر بیٹھ گئے یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور امریکہ اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان کے روز سے تعلقات خراب ہیں وہ پاکستان کو اجازت نہیں دیتا اپنے لوگوں کو سستا پٹرول اور ڈیزل بیچنے کے لیے تو نوجوانو آپ سمجھے ہو اور یہ صرف یہی نہیں کہ قوم کو نقصان ہو رہا معاشی طور پہ ایک قوم اپنے نظریہ پہ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی ایک پاکستان کا ڈیلیکیشن اسرائیل گیا اسرائیل گیا ہے پاکستان کا ڈیلیکیشن اس میں ایک سرکاری نوکر بھی ہے جو سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے ہندوستان سے اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں جبکہ جبکہ ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ جو ملک کی فورن پالسی ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک امریکی سازش کے تہر یہ امریکہ کے پتلے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو پاکستان جو اپنے نظریے پہ جو نظریے ہمارا جو ملک کا نظریہ تھا جو قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ہم کبھی اسرائیل کو ریکنگائز نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہ ہو یہ قائد عظم نے ہمیں آج سے تقریبا پچتر سال پہلے یہ ہمارا نظریہ تھا اور یہ ہماری حکومت کا بھی نظریہ کہ آپ کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مان سکتے جب تک فلسطینیوں سے انصاف ہو لیکن یہ امریکہ کی غلام حکومت جو اجنڈا ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا ہے وہ لاغو کر رہی اور یہ ہوتی ہے غلامی نہ یہ کشمیر پہ بات کرے گا جو آپ کے پاس ابھی تقریب کر کے گئے چیری بلوسم شباہ شریف اس نے سنا کہا میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا کپڑے بیچ دے رہے چاہیے کیونکہ گندم آٹے کی قیمت آپ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ آئے ہیں آٹے کی قیمت کنے گئی ہے مہنگا ہوا آٹا پٹرول ڈیزل بجلی مہنگی ہوئی تو اس نے جب یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے تقریب کی تو آپ نے اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ امریکہ کی غلامی کیوں کر رہے ہیں تو وہ اس نے آپ کو جواب اگر سچا جواب یہ دیتا کہ اس کے اور اس کے خاندان کے سارے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں اور اس کو خوف ہے کہ اگر اگر امریکہ نراض ہو گیا تو ان کے پیسے چلے جائے گی تو اس لیے شاملہ آج میں آپ سے وعدہ لینے آیا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہم کسی سوپر پاور کو نہیں مانتے ہیں ہم صرف جھکتے ہیں تو اپنی اللہ کے سامنے ہم سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم خوف کے بدھ کو توڑ کے ہم صرف اور صرف اپنے نظریے پہ چلتے ہیں اور اس لیے میں آج آپ کو سب کو تیار کر رہا ہوں پختون خواب میں میں ہوں پرسوں تک اپنی تنظیمیں تیار کر رہا ہوں اپنی پوری پلاننگ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ازادی کی تحریک ہے یہ تب تک جلے گی جب تک صاف اور شفاف الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی اچھا آگے میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا یہ آپ نوجوانوں غور سے سننے آپ نے میری بات جب انہوں نے امریکی سازس کے تحت جدر ایک امریکن ڈانرل لو اس نے ہمارے سفیر کو کہا اس نے کیا کہا سفیر کو کہ اگر تم امران خان کو نہیں ہٹاؤگے تو ہم پاکستان کے لئے مشکلیں پیدا کر دیں گے اور اگر تم امران خان کو ہٹا کے چیری بلوسم شباز شریف کو لے آگے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو میرے میرے شانگلہ کے نوجوانوں کیا ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں نہ ہی ہماری قوم مانتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں پارٹی اقتدار میں آئے جو ہماری قوم کی ووٹوں سے آئے ہم کوئی باہر کی امریکہ کی حکم ان کے حکم نہیں مانتے کہ جناب امران خان کو ہٹا کے تو اس کو دوسرے کو لے آؤ کیونکہ یہ ہماری خدمت کرے گا یہ پالیسیز وہ بنائے گا یہ وہ پالیسیز بنائیں گے جو امریکہ کے لئے ہوں گی اور اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوں گی جس طرح روح سے تیل نہیں لے رہ سکتے ہیں یہ وہ دونوں جماعت اقتدار میں تھی جب چار سوڈ ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ امریکہ کی جنگ بھی لڑا رہے تھے اور ڈرون اٹیک بھی وہ ہمارے پہ کر رہے تھے ہمارے لوگ مر رہے تھے اور کہ ایک تفاہ ان دونوں کی قیادتیں ایک تفاہ امریکہ سے مضمت نہیں کی بلکہ امریکہ سے ہیومن رائٹس کی آگنائزیشن پاکستان آئیں انہوں نے یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ مضمت کی ڈرون اٹیکس کی لیکن ان غلاموں نے کبھی اپنے موز سے ایک تفاہ اس ڈرون اٹیکس کے خلاف آواز نہیں بولی کبھی دنیا کی طرح میں نے یہ ہوا کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے اور آپ کے لوگ مار رہا ہے چار سو بوم اٹیک کرتا ہے جس میں عورتیں بچے مرتے ہیں لیکن کبھی مضمت نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کو وہ لے کے آئیں اور اس لیے نوجوانوں ہم نے اپنی حقیقی ازادی کی پوری تحریک جلالی ہیں اور پھر سے تیار ہو آپ خوف زدہ تو نہیں ہوگے تو نوجوانوں سمجھ لو کہ پچھلے دو سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں جو تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروت ریٹ پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد تھی اس کا مطلب ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا ہمارے کسانوں کو کبھی فصلوں میں اتنا پیسہ نہیں ملا اور اتنی پیداوار نہیں ہوئی جو کہ ہمارے دور میں ہوئی اور انڈسٹری جس کے اوپر روزگار لوگوں کو ملتا ہے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کرنی شروع کی ہمارا آمگری بڑھ گئی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہماری اوورسید پاکستان کی ریمٹنسز ریکارڈ پر چلی گئی یعنی دولت پہ اضافہ ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میرے نوجوانوں اب سوال یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں روپیہ گر رہا ہے ملکی دولت پہ کمی آ رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تو سوال یہ ہم پوچھتے ہیں کہ جن جو بھی اس سازش میں ملوث تھے تاریخ آپ کو بھولے گی نہیں نہ یہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی نہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف کرے گی وہ لوگ جنہوں نے جب تیزی سے ملک اور مشکل وقت میں کرونا جو سو سات میں ایک تفاہ کرونا ایک ملک میں ایک دنیا میں آیا تھا اس دور میں جس حکومت نے اپنے ملک کو نکالا اور ترقی کی طرف لے گیا سارے برنے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار اس دور میں پاکستان نے اپنے لوگوں کو دیا بلکہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا اپنے لوگوں کو تو اس وقت یہ سازش ہمارے خلاف ہوئی اور آج جو لوگ اوپر آگئے ہیں نوجوان ذرا سنو اب اوپر آگئے ہیں وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاشی حالات تو سب کے سامنے ہیں لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دیوالیا نکل نہیں کی طرف ملک جا رہا ہے جس تیزی سے روپیہ کر رہے ہیں کرزے پڑھ رہے ہیں مہگائی پڑھ رہی ہے اگر اس وقت یہ ملک نہ سبھالا گیا اور اس کا دیوالیا نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا کہ سوویٹ یونین دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں امریکہ اور سوویٹ یونین لیکن جب ان کی معیشت نیچے گئی تو وہ سوویٹ یونین ٹوٹ کیا فوج ان کی تکڑی فوج ان کو کٹھانی رکھ سکی تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے بشاہ کا بسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں بسم اللہ نیوٹرل ہو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو جو کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں اور یہ چور جو کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کا دیوالیاں نکال دیں یہ صرف اور صرف اس ملک میں دو کام کر رہے ہیں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں نیب کو ختم کر رہے ہیں جب ان سب کے کرپشن کے کیسز ہیں پہلے جنرل مشرف نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے جب اس نے این آر او دیا وہ سارے ماف ہوئے دس سال میں جو کرپشن انہوں نے کی اب یہ اس کے اوپر این آر او مل رہے ہیں ان کو جب طاقتوار کی کرپشن جب ایک معاشرہ طاقت پر ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑتی اور صرف چھوٹے چھوڑوں کو پکڑتی ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے صرف یہ اپنے کیسز ماف کروا کے نیپ کا ادارہ ایف آئے کا ادارہ صرف تباہ نہیں کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ادارے جس کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ کر رہے ہیں یہ پولیس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹے کیسز کرنے پہ ایف آئی آر کرنے پہ ڈھرانے دھمکانے پہ پر امن اتجاج کے اوپر جدر عورتیں بچے تھے انہوں نے جو ظلم کیا یہ صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے جب ایم آئی ڈی پیپلز پارٹی کی ایم آئی ڈی کی مومنٹ تھی ملٹی ڈکٹیٹرشپ تھی تب ظلم کیا گیا تھا لوگوں پہ ایسے پور امن اتجاج جمہوریت میں ہم سب کا حق ہے اس کے اوپر ظلم کرنا کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دیتا کسی جمہوریت کا آئی تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے پبلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں چور کے اور غدار کے تو الیکشن الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے تو اس لیے ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھانگلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے پوری سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جائے اور پھر میڈیا کے اوپر جو پابندیاں کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی وہ صحافی جن کی ریپوٹیشن جو محبے وطن پاکستانی سنجھ جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ عرشت شریف پہ سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ آئی آر وائل کے اوپر ہر قسم کی چائے اس کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں کبھی اوپر کہ لوگ دیکھنا سکے بولٹ ٹیلیویزن اس کے اس کا جو شوائب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز تو میں اپنی قوم سے آجیب کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج میرے ملک میں جمہوریت کو نقصان معیشت تباہ مہنگائی امریکہ کی غلامی اداروں کی تباہی بڑے بڑے چور اربو روپے کی چوری کر کے این آر او چوری ماف تو میں پھر آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں ہم تیاری کریں میں انشاءاللہ پرسوں میرا دیر میں جلسہ ہے اس میں میں اپنا اگلا لائے میں دوں گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے انشاءاللہ میں پرسوں اپنی تحریکہ آغاز کروں گا آغاز تو ہو چکا ہے میرا مطلب اگلا لائے عمل دوں گا اور اس پہ اس پہ آپ نے تیاری ہو انتیار ہونا ہے نوی تماشی دی نوی نوی میں فلو نہ دی نوی اسپین سہر نوی دجن کھلی رنگ نہ دی ننسر یوزے دم دو کی لمنزر نہ دی آو شپ میدان دا تنو سندری وایا 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 دپوخت تنو سندری وایا 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 دپوخت تنو سندری وایا آخر بے بے شام کے نوجوانوں میں آج اب سب کے سامنے کھڑاؤں کے کہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ میں آج سے ایک وہ انسان جو تقریباً پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے تقریباً میری عمر پاکستان جدی ہے میں آج آپ کو سب سے اب اب اس کا کیا کہوں کہ مجھے جتنی خوشی ہے اسیس پہ اپنی زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی جو میں نے اسلام آباد کے اندر سات گھنٹے میں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا عورتیں بچے فیملیز اور جس طرح انہوں نے اس بابریت کا مقابلہ کیا جس طرح کی ٹیئر گیس شرنگ کی گئی جس طرح عورتوں اور بچوں بوڑوں کے اوپر پہ دردی سے اس طرح شرنگ کی گئے کہ دشمنوں سے بھی ایسے نہیں لوگ کرتے انگریزوں نے ایک جنرل ڈائر تھا انیس و انیس پہ اس نے ڈیڑھ سو لوگوں کے پر گولی جلا کے ان کو مار دیا لیکن ہم غلام تھے تب غلاموں کے اوپر کوئی باہر سے جو قبضہ کرتا وہ اس طرح کی بابریت کرتا ہے لیکن جس طرح یہ جو حکومت ہے جس میں شباز شریف اور یہ جو قاتل رانہ سناولہ اور نوجوانوں یاد رکھنا ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے صرف بزدل لوگ اس طرح اور تم پچھوں کے پر ظلم کرتے جو یہ انہوں نے کیا لیکن جس طرح میری قوم کھڑی ہوئی میں آج سلام کرتا ہوں اور جتنی مجھے خوشی ہوئی کہ جس طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ٹیر گیس شیلنگ ہو رہی ہے اور وہ شیل استعمال کیے جا رہے ہیں جو دہشت کردوں پہ کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے گھنٹوں تک وہ سامنے کھڑے رہے ان کے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم کسی سے خوف زیادہ نہیں ہیں یہ قوم غلامی نہیں قبول کرے گی یہ قوم ایمپورٹڈ حکومت نہیں قبول کرے گی نوجوانوں آخر میں میں شاکت یوزن سی آپ کو ساری جو ہماری ٹیم ہے جس طرح آپ نے بندیاتی الیکشن میں سارا علاقہ شریف کیا ہے میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو رئی سے ہی قصر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں سے سارے اس علاقے سے سفایہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں تو انشاءاللہ پھر سے آخر میں کیا آپ جب میں آپ کو کال دوں آپ تیار ہو خوف کا پتہ آپ نے توڑ دیا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان میں آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ایمان والا انسان سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ جھکتا نہیں ہے شیف سے ختم کرتا ہوں اپنی تقریر کہ ایک سجدہ اچھا اور اور کرتا ہوں ایک سجدہ ایک سجدہ جس کو تو قرآن سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات جواب ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں کسی کے سامنے آپ کو جھگانی پڑتا اور وہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ تھی علامہ اقبال جو قوم چاہتے تھے وہ قوم بن رہی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان گھڑا ہو رہا ہے